بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت وطن عزیز میں انتخابات کی کتنی گہمہ گہمی ہے کتنی رونق ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ امیدواروں کے درمیان کردار تعلیم منشور جذبے زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں لیکن لوگ اس فرق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح رسیف کرتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو اپنے آج کے سکٹ میں دکھاتا ہوں تو آپ کس کو ووٹ دے رہی ہو میں تو اس نئے بریسٹر کو ووٹ دے رہی ہوں تجھے پتہ ہے پڑا لکھا ہے کام از کم ایک اچھے منشور کے ساتھ آیا اچھے مقاصد ہیں اس کے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں بھی اسی کو ووٹ دوں گی اور تمہارا ہزبین وہ تو لوٹا کبی ادر جاتا کبی ادر جاتا کہتا ہے جہاں سے فائدہ ہوگا اسی کو ووٹ دوں گا چھوڑو اس کو پرے اور میرا ہزبین وہ اسی سڑے بستر چودری سجن کے پیچھے پڑا باک پچھنے پچیس سال سے سچن دے نارے بچنگے سچن دے نارے بچنگے سچن دے نارے بچنگے جھوم کے بولو سجنگے سچن گے سچن ناچ کے بولو سچن دے نارے یہ بوٹ چھوڑو چھوڑو ادرگنہ سچن دے نارے بچنگے دشمنک حسنا چاری سجل چاری سجل دو ٹو بکڑ کر لے پی آز وندے گا تو آ فاہینے جے جانے میرے علاقے کے بایجو 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 تم لوگوں نے آج میرا دل جت لیا ہے ساندے علاقے کرنوں پا آگ لگن چاری سجل چاری سجل دولے چٹے بدل وثار چاری سجل چاری سجل میرے حسنا میرے علاقے دے یور لوگو گایجور گایجور پتہ میری بین کرا کردے میرے دل سے دردا ہاں جا لگے نہیں پتہ دوجاد محالوکہ چلے کیا ہمیں محالوکہ چلے محالوکہ چلے پتہ میرے دل سے دردا ایسا لائکے آستے ہاں جی جب تاڑے بچے پھٹیاں پونچھ لیا پورے پاہندے آ میرا دل خوندے پوندے افسد میرا دل کرتا پورے میں پاہمہ کچکیں معاہ کے عمل آمہ کہاں پاہندے پاہمہ mengi یہ میرا سجادہ یہ پیون ہے یہ تائے پورے خاندان ہے ہمیشہ ساتھا ساتھ دیتا میں انہوں نے شکریہ دا کرا انہوں نے کٹے میرے ایسی یور بندے آستے تاڑیاں سجندے نارے سجندے نارے میرے لاکے دے یور لوگو گل زینچ رکھ لوں اے منو اینا قریبا ایتو با توہاں ناؤنی لیا نا اے نی چھنا ایتو با توہاں نا 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 سجندہ سجاہت چودری دے مگر اللہ سجاہت سجاہت چودری دے نال اللہ سجاہت سجاہت گلتے راڑ گئے لیکن دل راہی پوانا لی کارتے ہیں سجاہت 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 اللہ کا ریدی ٹوٹ جاہت سجاہت سجاہت جور لوگو گل اپنے دماغ جب ٹھالو میں اپنے پینڈ دے ویچھ شپڑ بنے دینا شپڑ بنے نا 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 شپڑ اے نا نا چودری دے نا نا رے شپڑ川 بجرگ سجاہت نا 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 شپڑ بجرگ چودری نی کییں خور تو اگری کو گل سکلے اگری ترے درے درے بندیتا پتہ لگتا ہے تو وہ ٹھوٹ ہی نہیں پڑے ہیں تو ایک گالے در آپ نے جینچ بٹھالو جیڈا انگریجی کہتا ہے مینڈٹ آنگی انہوں نے مینڈٹ کر لو ساٹھے علاقے چک فتنا آگیا جیڈا تانو آگے لالش داؤ چو سب 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 ایک منٹ بریک لگائیں مجھے یہ تو سمجھا دے یہ مینڈٹ دماغ میں بٹھالو یہ کیا بات کیا آپ نے پپ آجیڈا نے کہا صرف جینچ رکھو یہ انگریجی پچھلے دول دیا پانچ پڑھی ب stolen آج کالے احمیہ دمک احما jump وا 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 1989 یہ ایک بندہ آیا ہے پھٹنا یہ تو اس whopping دولل dirty پڑھی لňڈٹ کا دیا د наст uh لش دن جتی لڈرپ یہ سب سب سے دون ملک اس لعلی ایک وید آپ لوگ زمین پر کیوں بیٹھے ہیں کھڑے ہوں اور انہیں ساڑنا بینده دا کھلا ان تظامہ بیٹھو بیٹھو یا بکcą، چلیں لے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھاو گا سازنی کے لئے براستر صاحب ہیں برسٹر صاحب ہیں ان کی بات سن لو وہ کا موقع سنو وہ کہتے ہیں اگرز زمین پہ بیٹھی ہیں تو وہ بھی زمین پہ بیٹھیں گے سداری یا مداری مداری پناہ یہ کیا بات ہے ہاں آپ جو کر رہے تھے وہ مداری پناہ نہیں تھا میں اندروں پولتا تھا دو منٹ ذرا خاموشی سے ان کی بات سنیں آپ سارے میں اس الیکشن میں صرف اس لیے کھڑا ہوا کہ آپ لوگوں کے وہ مسائل حل کر سکوں جو ملکی سطح کے ہیں آہ زبت ہے لہ آلمی سطح دیکھال کرتا پہا گلیاں نہ سولنگ تر کو لوایا نہیں یہی تو مسئلہ ہے چودری صاحب سولنگ لگوانا میرا کام نہیں ہے یہ بلدیہ تین امائندوں کا کام ہے میں اقوام عالم میں پاکستان کی عزت بحال کرنا چاہتا ہوں بریسٹر صاحب زندہ آباد بریسٹر صاحب زندہ آباد آج تک کہتے ہیں عورت نے باہر نکل کے نعرہ نہیں لایا اے سبندے نے آکے دیکھو درہ وہ شرمی دی حد بکاتی ہے اچھا جب آپ کے لیے نعرہ لگاتی ہیں عورتیں وہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے نعرہ نہیں لانتا جنیس صاحب ایک ام این اے کا کام گلیاں پختہ کروانا نالیاں بنوانا یا چھوٹے موٹے تھانے کچہری کے کام کرنا تو نہیں ہوتا ملکہ ملکہ ایک ام این اے کا کام قومی اسمبلی میں بیٹھ کر پالیسی بنانا ہو اور میں پالیسی بناؤں گا ایسی پالیسی بنانے پر مجبور کروں گا پوری اسمبلی کو جس سے پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے پاکستان کا وہ اوپر جائے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے تک پاکستان کا گروت ریٹ 6.5 تھا اور آج گروت ریٹ مائنس میں جا چکا ہے یہی کرنے کے لیے میں الیکشن میں اتراؤں درستر صاحب زندہ آباد اور ایک بات یاد رکھو آپ لوگوں کو نوکری تب ملے گی جب اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی انویسمنٹ ہوگی بزنس بڑے گا دیو نا سرمایہ کاری آپ ہی پینٹکوٹ پاکے بیٹھے اتراؤں میں نے گلدس ہو آج تاکہ جڑے گللان کر کے گئے ہیں جڑے کنڈے آیل میں ساتھے ہیں جی کریں گے کٹے کٹے بٹے بول دے ہیں بول بول دے ہیں ایک تاکہ پٹرول تھا لیایا نہیں کٹے برکے چینی تھا لیایا نہیں ایک تاکہ اٹھا تھا نہیں جدو بھی تھا لیایا گریب تھا لیایا اوہ کٹے انگریز ساتھے چوئی صاحب نے پول بناندہ وضع کی تا پول بنوانا بھی کسی قومی اسمبلی کے میمبر کا کام نہیں ہے پول بنوانے کو میں بھی بنوا سکتا ہوں ملکہ اس کے ہونٹ سے بڑا پول بنوا سکتا اللہ پڑھے لیکنڈ کے پڑھے لگے میں نے گھلان گھلان کر کے بہنے لہ کے پہ اہمانا کاما ہے اہمانا کاما ہے تیرہ پہ کی کامہ ہے تم کر مرود بے چلیے تھے سنے نا میں بتاتی ہوں بینیسٹر صاحب کا کیا کام ہے بینیسٹر صاحب میں نے آپ کا مینی فیسٹو دیکھا ہے پڑھا ہے بہر شکریہ آپ نے ویمن رائٹس کی بات کی ہے آپ نے فیمنیزم کی بات کی ہے آپ نے اس ملک کی بات کی ہے سرکتے دبٹا تھا کہ تیرے ہے نہیں بندیاں کھلو کہ تو گلہ کر دی پہیاں جب تک آپ تک گریب کر رہے تھے اس جن تک آپ کو اس کے سر پر دبٹا نہ ہونا یاد نہیں آیا جو ہی آپ کے مخالف کی حمایت کی ہے آپ کو اس کا دبٹا یاد آیا میں نے فینرمم فینرمم تنینہ کیا ہونے میں نے بھی کوئی فینرمم موکہ ہویا ہے لیکیتا میں نے کوئی آر نہیں میں باس لے کے ایتھونیاں ہودیاں کھولوں آپ پول دیاں اٹھا لاؤں میں آپ سڑکتے اٹھا جا کے بجری لوکسو ٹو میں آپ یہ نہیں کی کرنا فینرمم فینرمم بریشپر صاحب ہمارے علاقے کے خواتین آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی پڑی لکھی عوام ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں جلسے کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں چوری سچن صاحب اس وقت پند کے اندر مجود ہیں تو میں پند کے باسیوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے مسائل آ کے بتائیں تاکہ چوری صاحب اس کو حل کر سکیں آمی دے پاہین تو اس نے پڑے ہو جاؤ تو اسی جیب سے کبوتر کرنا پڑے بھائی ہو جی اپنے مسائل بیان کریں چوری صاحب کو بریشتر صاحب آپ ادھر تشریف لیں رامنا رہا تو انٹی شکیرہ بھوڑا بریشتر صاحب دی تینک کیو سر بیٹھیں لے جی میں اب سٹیج پر دعوت دے رہا ہوں آنکھوں کے ساغر کا دریا پاروں کے ساتھ ہوتا ہے اور چودری سجن سارے پند کے ساتھ ہوتا ہے آہا آہا بہت شکریہ جی چودری سجن صاحب بڑا ٹوڈا پاٹے قدو ورگا مو آہا کیا بات ہے یہ اسی بات کی مسائل دستنے میں مرے لافتر بھی دستنے بطرہ میں بڑی مشکلہ ہیں کہ ہم چھڑے آہا آہا اوہ گالکاری میں ہماری کلاس کوئی بات تو کرنے دے نا آجی آپ فرما رہے تھے کچھ آپ نے جو پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ گاؤں میں نالیاں اور سڑکیں اور سولنگلے گوا کے دیں گے اس سال لگیں گے بہت شکریہ بھائیہ 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 تو ترہنے چکی ہیں جتینوں کی لگے نالیاں نالیاں سمندر میں سمندر کو کنارہ کون دے گا ہمارے پند کو سہارا کون دے گا سنجان سنجان اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے حلق بھائی کو اتر پہلے ہو بندے ساتھ جیڑے دوگ لینا ہون آہ سب تہلو میرے لو پورے پندے واسیان اسلام علیکم لاؤ جی پڑا ہوں ساڑھی خوش قسمتی کہ چہاری صاحب ساڑھے پندے آپڑے نے تھے چہاری صاحب ورگے بندے لکڑے کوڑے چواڑ کے ناش دے نے اوے 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 کو بکواس کرتے ہیں بیٹھا تجھنا سو پتہ کلے تھے گانے پھکی کرائی دی کہیں ساڑھے گانے چیز ہی آسا نہیں گھلی گیا کہ سچی بھی چوری صاحب دے مطلق میں کوئی گھل کواں گا کہ ساڑھے پینڈ دا خراب ٹوول دے چوری چ کوئی فرق نہیں تے بریستر صاحب میں چوری صاحب دے شانچ کوئی گھل کواں گا کہ جدا ساڑھے پینڈ دیاں سڑکا خراب چوری صاحب ساڑھے پینڈ دے حالات خراب کر دیں گے تے پراہو ایک چنگا لیڈر ہون واسطے امانت دار ہونہ بہت جروری ہیا ساڑھے چوری صاحب تو ساڑھے تو مانت دار بندہ کوئی نہیں کیونکہ انہاں نے ہر سال پینڈ چو زکاة کٹھی کی تیا اور اے کہہ کہ جیب چپائیا کہ مینوں کوئی مستحق لبائی نہیں بھائی نہیں دور بھڑے موکہ اے انہوں نے بتا کیا ہے کہ انہوں نے آخر تکال کرنا پہلے کرا گریا گریا ہے اچھا چاندی چھونڈ مارک روکتے ہیں ایسا لے ملکہ کھل سونا جا اپنی مامی نیو جا کے ایسا ہری سکاتے پہنے وہ دے میں انہوں نے بندہ جا آج جا آج جا مارد نا تاڑے موٹا تاڑی سکاتے بے سکاتے ہو جو اگلا ہمارے پینڈ کا اہم بندہ ہے اس کو بلاتا ہوں کہ وہ اپنے اترے بھی اوہ در اگلے گنڈے ہیں میں نے اپنے نالے اوہ جی ہیڈر بھائی الیکشن والے دن جو میرے چودری کو روب چڑھا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چڑھے گا بے شک ہم اس دن کے انتظار میں ہیں ہاں جی جب اپنے چودری کو چار کندوں پہ اٹھا کر پولنگ سٹیشن لے کر جائیں گے آہ اے گل سونا یہ کندے کٹھا ہے اے گل سونا یہ چار جڑے کہنا نا اے ہور پاس گل دن دیں گا چار سو بندہ اے گا چار سو بندہ ناڑے سانوں کندے دے ضرورت نہیں ہے ہم اسی ایمبولنس سے لے کر جانا ہوں ہم اسی وعدہ کر رہی ہم ہم چودری دی صندوقڑی شام تک فل کر دیاں گے بابا بوٹانا لبیاں اسی ویچو ٹھومے پا دیاں گے بابا 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 اے جڑا سکولہ آستے فن ڈاندہ ہیں اے کومی خزانے چی جاندی بجائے چوئی صاحب دے کون چی جاندے ہیں ہاں تاکہ افاعزت ہو سکے اے کرلی گالسون ہاں جی اے پیسہ چوڑی صاحب نے خود خواب نہیں کیتا ڈاندہ نے اپنی بیوہ پین ویائی ہے ہاں اور ویائی بھی کی دے نال اے سججی آتا میرے کون خبے آت دینا کھا لئی ہوئے چودری صاحب دی سب تو بڑی خوبی ہے لوگ کندے کہ چودری ووٹ لائے کے غیب ہوئی اندہ ہے ہوئی اندہ ہے چودری صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چودری صاحب جب مجنو آتے ہیں اس کی پوشل ہلنے نہیں دیتے مجنو آتے ہیں اس میں چوٹ نہیں بولنا میں امی کریٹ لیندہ پھرانا کریٹ میں نہیں لیندہ مجنو پوشل لوں فالج ہویا دی m اگر آتے ہیں اپنا ستے پہ دعوت کرنا ہوں کلاپ 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 کاریاں کاریاں سچن دے انا رے سچن دے انا رے مجھن گے پینٹ دیا لکے دے لوکو جو کچھ محنان ہویا نا ایک کا ٹھنگ رہی نکر آیا یہ ہو جائے بندے بلی میں جا کے روٹی کھا کے جو تو سلامی دے اندی باری اندی اوہ سوری میں گلت شادی میں آگیا یہ ہو جائے بندے لندے دے ریڈی تو ہوں چنگا پیس کٹ کے میرا ملازم آ کے لے جائے گا ایسا بیسے لندے میں کوئی کباہت نہیں ہے آتا تو وہی سے ہے نا جہاں سے میں پڑ کے آیا ہوں اے پڑ کے نہیں آیا ہوتا تو آرڈر بھو کرا گیا ایسی کہتے میرا جہمت نہیں لینے دی ہوتے پہ جنا پہل ہاں گا میں نے جانبوجھ کے انگریز کو سوٹ لے کے دیا تھا کہ اس کی رننگ پوری کروا کے پاکسن بھید میں کیا دا گیا پرشتر اگر کارے تھا گارے کوئی اورا لیکھ پڑ کے لئے بندہ کاری نہیں چاہتا یہ ہو جائے بندے منٹ جاکے برگر کرmmنا تھوڑا جیا اچھا نہیں دیل کر تو میں کھا لگا میں نے اپنا پیغام آپ لوگوں سے تک پہنچا دیا ہے امید ہے اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوا تو آٹھ فروری کو آپ اس جہل کی بجائے مجھے وارڈ دیں گے اللہ حافظ آگیا پریسٹر صاحب چلا گیا پریسٹر صاحب چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا باچھاوری صاحب الیکشن تسی جتنا انشاءاللہ اے سے پہنڈ دے تسی ایم پی ایم این اے سارا کچھ تسی ہو سا دھواستے ایم این اے جی سیٹ ہے انشاءاللہ نازم تسی بڑھوں گے نازم بیاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گی سردار جی آج ساڑھی خوش قسمتی کے ساڑھی محفل چ موجود نے ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ بڑا بڑا نا آئے نادا بہو بڑی آجی بہو بڑی آجی اے لوکا نوں سمارٹ تے خوبصورت تے سیت مند رہن دے تریقے داستی ہیں جا بات آجی تاڑا بڑا بڑا شکریہ نیوٹریشن چھ پی ایش ڈی کر رہی ہیں اچھا تلیم بھی بڑی بڑی ساڑی میں ایک گالدہ ساں باوجنید گال لہا کہ ایدان یا لوکا نوں بہت زیادہ اپری شیڑ کرنا چاہیدہ حسنا دیا کرو فیز نہ دیا کریے بچانا فی کٹی رہین جنہا لی کالے رہین کو اکتم پائی شیختے جلا جاندہ فیز نہ دیا اپنے گنے آج ریٹ پہ دائی جاندہ اگلے گنے فیز انکٹہ ہی جاندہ آپ ڈاکٹر سہبہ ہیں ماشاءاللہ جی بالکل اپنے آپ کو طاقت در ٹیکے لاؤ تھوڑی دودھ مکھن ملائی میری غزائے دھئی پنجابی لڑکیوں میں نظر نہیں آرہے مقابلے پہ آئے تو میں بتاؤں آپ کو آج ملا جاتا آپ پنجابی لڑا جو سب سے زیادہ نیوٹریشن کا جب بھی نام آتا ہے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے یا جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ ہے جی پتلے ہونا تو کیا اگر کوئی بندہ پتلا نہیں ہے تو لا محالہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سہتمند نہیں ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے سہتمند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی متوازن گزہ ہے آپ کا ہیلڈی باڈی ویٹ ہے ایکچول باڈی ویٹ آپ کا جو ہے آپ کی ایج ویٹ ہائٹ اور لیول آف فیزیکل ایکٹیویٹی کی حساب سے ہونا چاہیے پاکستان میں مرگن گزاؤں کا بے تہاشا استعمال نان چنے کلچے اس کا اگر آپ زیادہ استعمال نہ کریں پر پندرہ دن میں صرف دو بار کر لیں تو دیتس وائن پر ہمارے کالجز یونیورسٹیز میڈیا کے لوگ سارے صبح نان چنے میں کہتے ہیں اس کو بن نہ کریں یہ ضرور لیں نہاری پائے برین مسالہ یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری ڈینٹیفیکیشن ہے آپ بلکل کھائیں پر اتنا نہ کھائیں آپ بلڈ پریچر کی بھی میڈیسن لے رہے ہیں آپ نے انجیوگرافی انجیو پلاسچیز بھی کرائی میاں آپ نے دل بھی کھلوائے میں ساتھا پائے بھی کھائی میاں یہ سوچ کے کھائیں کہ میں نے اس کا بل دینا ہے آپ کے پاس صحت ہے نا تو آپ بھی لینئر ہیں آپ کسی بھی پوزیشن پر آئے چاہے آپ چیئرمین ہیں آپ کوئی اربپتی بزنس میں ہیں پر اگر آپ کے پاس صحت نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی موٹا ہے تو وہ ہیلڈی نہیں ہے وہ چست نہیں ہے اب ہم سب میں سے دیکھ لیں یہ ہماری چھوٹی بہن یہ شاہنا جو ہے یہ دیکھے کیا لگ رہی ہے ابھی آپ ہنڈرڈ میٹر دور لگوائیں سب سے یہ آگے ہوگی لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہنڈرڈ میٹر کے فاصلے پہ پٹھورے اور نہان پوری دل کریں دو حی Louisiana دو حیچ سانا دو حیچ دو حیچ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ایسا بندہ بچانے b התاغر دو حیچ دو حیچ اچھا تھلے کپڑے پتھولنگے تے Audience کاتھ میرے تے محبتیں خiki دو족 Philippines یوں تو P� Movement done جیں ٹیکا آپ نے اپنے آپ کو لائے کے اندرے ہیں جا ہوں تو پریش کر نہیں ایسے ڈاکٹر نے ٹیکا لائے یہ ایک ہی لائے کے اندرہ ہی لائے کے اندرہ بسکار میرا ٹیٹ پا رہ گیا پھر ڈاکٹر نے ٹیکا لائے کے تھوڑا یہ کھچیا ہے ٹیکے چے دی ادھی ماں آگئی دوسرا ٹیکا انہیں پائیا گوشت میں گا کے نال بانے کے اوچھلایا کیا پوچھ رہا ہے بنجی آپ پوچھیں پلیز ڈاک صاحبہ سے بول گیا ہوں جوڑا ساڑھے سارا جو یہ کوئی ہے نا بندہ ایم ابلاغیات وہ بھی اصل چے ایم امراثیات ہیا یہ ہو جے بندے ائر پوڑتے ہیں اندرہ سمان سیرتے چوکے بچے ریڈی چپٹھائے اندرہ سوال پوچھے یار ڈاو صاحبہ یہ ٹانگے ہیں نا نا کرو عجیب لگتے ہو نورمل ہو کے سوال کرو بلانگوش بھی لائے اللہ اللہ دی راتے کرنا تو چاوڑا گٹا ہوں آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں سارے موٹے ہی آتے ہیں کوئی پتلا مریض نہیں آتا جو موٹا ہونے کے لئے آئے بلکل بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جہاں پہ سیت ہے وہ بیماری ہے جہاں بیماری ہے وہاں شفاہ بھی ہے تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جو بہت لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ شیکس لیں مطلب خجوروں کا استعمال کریں نٹس کا کریں دودھ کے ساتھ کریں جو بہت لوگ کمزور ہوتے ہیں بیمار رہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں اور کھجور کا استعمال شہد کا استعمال زیتون کا استعمال تین چیزیں یہ میری پوری قوم کے لئے میسیج ہے آپ بچے بڑے بوڑے جن میں تباہ نہیں نہیں ہے وہ تمام لوگیں استعمال کریں وہ بڑی انرجی فلیتے ہیں جو لوگ پتلا ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی آئے ان میں سے دو تین چیزیں سجیس کی جاتے ہیں کھجور بہت اچھی ہے نیچرل شگر ہے اس میں سکتے ہیں اور مجھے جار میں چیزیں آپ نے ہمیں سکتے ہیں کھنا یہ کھنا ہمیں پڑے سے چیزیں آپ نے ہمیں نہیں ہے نیچے چھوٹی مکھی کا شاہد میں ہمیں ہے چھوٹی مکھی کا شاہد ایزیلی تیب ہے میں نے کہہ چھوٹی مکھی کا شاہد مگیا نے اپنے ابے دنوں پلا لیا لوکی خرید ہے نیچے پڑے بات چھوٹا سردیوں میں دیکھا گیا کہ آپ کا ویٹ بڑھتا ہے تو سردیوں میں کون سی بیلنس ڈائیٹ ہے جو ہمیں مطلب مینٹین سردیوں میں ویٹ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں بندہ کھاتا دوشوں کی طرح ہے بہت کھانا دیکھ پاسے بہو چھے سے ساسا تے کپڑے پایا ہوں دے بندہ دیکھیں سردیوں میں ہمارے سردیوں کی سوغات میں ہم پاکستانی اور سپیشلی جو ہم لوگ ہیں وہ بہت بلیسڈ ہیں آپ کو پتہ یہ جو گاجر کے ہلوے کشمیری چائے بڑی مزے کی مزے کی مرگن پر اس کے ساتھ ایک چیز بس آپ کر لیں نیم گرم پانی کا استعمال آپ نے کالی بوٹل سفید بوٹل کاربونیٹڈ بیوریج یہ نہیں کہ آپ بچوں کو ڈیلز دے رہے ہیں ساتھ کہنا یہ لوگ بلیک ملی ایسے نہیں ان کو بھی نیم گرم پانی دیں خود بھی نیم گرم پانی کیا میرا خل ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گلے میں آپ کے گھی چکنائی ہے وہ بھی میرا خل اوپر سے جو اس ٹائم محولیاتی علودگی ہے جس میں سموک فوگ ہے جس کی وجہ سے چیست کنجیشن فلو فیورز کا ایشو ہے وہ بھی نہیں آپ کو ہوتا ہے آپ دن میں ایک دفعہ سٹیم ضرور لیں لڑکیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ سٹیم لیں آپ کی سکن کلیر رہتی ہے اور نیم گرم پانی پینے وہ بھی آپ کی سکن کلیر رہے جائے سارے جائے جائے کام کتو کرنا کدھی سٹیم لینے کدھی نیم گرم پانی کتو کرنا اس کو پینے پانی کتو کرنا کتو کرنا کتو کرنا کتو کرنا گاجر کا حلوہ بھی ہم اللہ محاف کریں انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح میں اپنی بیگنوں کیا میں کہا آج گاجر کا حلوہ بناو انہیں سوجیدہ بنا کے ویچے گاجر تنگتی ہے آئی گالتا سے پبیا چھوٹنا بول انہیں چھڑوی جوتی ماری گاجر کا حلوہ مانگنے کیا لیا کے اینکار سردادی تُسی کتے بیک رہ سی اکیل نے بھی کہا پابینوں کے پراچ گاجر دا حلوہ لے گیا او لے گیا انہیں ابار ویچن چلا گیا اچھا ڈاکسا بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو انیلرکسیا ہے یہ اب ایک جنون ہے جو پتلے ہونے کا اس کے خلاف پوری دنیا میں ایک awareness ہے ہمارے ہاں نہیں ہیں بچیوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ بس کرو بھائی یہ کمزوری ہے یہ سمارٹنس نہیں ہے یہ بیماری ہے تو اس حوالے سے کوئی awareness آپ لیتی ہے دیکھیں انررکسیا نروزہ یعنی self-induced hunger self-induced hunger ہوتا ہے کہ جیسے کالج انیورسٹیز کی لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں کھانا کھالیا جاتا ہے اس کے بعد خود با خود فورس فولی وامٹ کی جاتی ہے کتی طرح کھانا نکالا جاتا ہے اب self-induced hunger کیونکہ پوری دنیا ملنوٹریشن اور ہنگر پہ کام کر رہی ہے یعنیتی نیشن ڈیفرن کانٹریز سب کانٹیننٹ پاکستان میں جو اس کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے وہ ایک تو پیر پریشور ہے دیکھا دیکھی کا غلط شکار اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ما باپ کچھ اپنی اکٹیویٹیز میں بیزن ہیں اور بچے اپنی اکٹیویٹیز میں بیزن ہیں تو وہ جو بھی پیر پریشور میں چاہے وہ اچھی آدات ہیں یا بوری آدات ہیں وہ جو بھی اپنی آدات ہیں دیکھا بچے جو ہوتے ہیں وہ silenسی ابزور ہوتے ہیں تو مجھے کہ ہم جانتا ہے کہ سیلز شایز ہے جو اسی چیز ہے جو بہت زیادہ بہت زیارہک کر رہی ہے کیونکہ بچیاں کام کے لئے ماں ہیں اور وہ فیوچر مدرد ہیں ایم نیشن بیڈرز Dr. صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا یہ جو آج کل بہت فوکس ہے اس جیس پر کہ intermittent fasting تو یہ کیا ہے مجھے لوگ کے revis от rasağنی ہم رمضان المبارک میں فاسٹنگ کنڈیشن میں آتے ہیں تو کیٹو جینیس پروسسس چارٹ ہوتا ہے جس میں ویٹ لوس ہوتا ہے پر نارمل لوگ جو بہت زیادہ موٹاپکہ شکار ہیں جن کو زیابتیز ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہیں تو وہ زیادہ اس کو کانٹینیو نہ کریں یہ ہے کہ چھ سات دن کے لئے کر لیں پر اس نوٹ ہیلی پریکٹس دیکھیں پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ڈائٹس آئی ملٹری ڈائٹ آئی جو چاول چینی چپاتین ہی آپ نے لینی اور صرف اپنے انڈے اور میٹ پروڈکٹس پہ آپ نے چلنا ہے اور آپ تیرہ دن میں سات سے دس کلو بزن کم کرتے ہیں یہ کئی دہائیاں پہلے کی بات ہیں ہاں جی آپ آج کلے پیچھے دنوں آپ نے دیکھا کہ کیٹو ڈائٹ بڑی زیادہ ہی تھی اور آپ لوگوں کو اس کا نکسانوں نے لگا تو لوگوں کو اس سے روک بھی گئے کہ اس کے فائدے نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی بڈی کو جانے میں کہتی ہوں ایک انسان کا جو چیرہ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایرن ڈیفیشنسی آپ کی آنکھیں پیل ہیں تو آپ کا لیور خراب ہے آپ سموکر ہیں تو آپ کے لپس کے سائیڈ بلیک ہوں گی ایدر یا را گرل اور بوئی تو یہ سارے سیمٹم ہیں جو یہی اپنے پیوکڑ بیٹھے پر ڈا لگنڈے ہوں گا یہ بی ہے یہ اس بات بہرہ اس لے سونگڑتے جاندہ لیکن وہ آڈھا لگ رہے ہوں گا تو کئی بندے تے دانے سمارٹ ہوئندے جو میں بارشالی کان تے کوکڑ بیٹھا ہوں گا ایدر یا میں لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے آکے تجھ بن اس طرح اے دوست گھبر آتا ہوں گا آکی تجھ بن اس طرح اے دوست گھبراتا ہومے دیسے ہر شیاس میں کسی شی uniqueness پاتا ہومے آہہ کامی پاتا ہومے رہی ہے پاتا ہے شیگر مرادتا آدھی ہے شیگر مرادتا ہے شیگر مرادتا ہے میں نے کہا ہے میں یہ کنیڈا کودی دے شیر سنے ہاں کوشتی میں نے سمجھ نہیں آن دی وہ تھے میں نے ترجمہ کر کے پیجنے آ کر اوہ میں نے وہ دندیوں سے پہنچ دیا تھے کاکو کے انتی کی وہ یاد دکھی بندہ کالکن تھا یا جیدہ شاوک ہوئے جیدہ شاوک ہے یا دکھی ہے وہ اپنے آرڈینس کی عزت و تکریم بڑھانے کے لیے شیر کہتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو عزت و تکریم کا مطلب بھی نہیں آیا ہوگا سردار جی عزت و تکریم ہندی یا بھی تحصیل کیسے روں پاہی دے سونا دے سردار جیدہ سردار جیدہ سردار جیدہ سردار جیدہ اسلام علیکم اسلام علیکم میں آئی شانس میں آئی شانس سے بڑھان سردار جیدہ بابو رانہ صاحب میں آپ سے سوال ہے میں گلوکاری کا شوق ہوں اگر میں ایک باکمال گلوکار بننا چاہوں تو مجھے چاہت فتیلی خان جیسا بننے میں کتنا عرصہ لگے گا اپنے صرف ایک منٹ لگے گا شروع ہو جائیں کم از کم آپ کو بالوں کو کچھری کرنا پڑے گا اپنے بال اس کے پہلے ہی ہوتے ہیں چاہت فتیلی خان بنناس تھے ایک تیتا داستاد کو ہی نہیں ہونا چاہی دا کیونکہ تسی ماں پہ ہوتی عجد نہیں کرنی پہلا دلد کھانا اچھے ہیں کوئی شاہمک ہو کے کھانی جانے اور معاشرے سے چوٹ پولنا چننے زیادہ پاپ تسی کر سکتے کرو اخیر تک تسی چاہت فتی بانی جاؤ گے سر یہ سکت میں کسی بھی آٹ لے کے حنر لے کے اس کی جی بھر کے بے حرمتی کر دی اور جی فے بھی نہ بنا پھر کسی دادی دی بادوا لگو دادی بیٹھی چاہ پیلے بھی ہاتھ مار دیو ادو یہ تیرا بیڑا ترجے بنے چاہت تو چاہت فتیلی بنناس تھے ایک گال تو لازمی کہنی پہنی سراؤ لیکا اچھا گالو پی ہو روئی تیری آکھون کھولی اگر آپ گاتی ہیں تو سنائیں کوئی چاہت یہ علبے ہو یہ پھر اکیلی نہ جانا آپ بن سکتی ہیں اکیلی نہ جانا ہم یہ چھوڑ کر تم تمہارے بنا بلا کیا جیئے گے اکیلی نہ جانا سرمہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر سر بلکہ کچھ کہنا نہیں اپنا دکھڑا سنانا چاہ رہے ہیں سر مائک دیں جی ان کے دکھڑے کے لیے بہے کیا سنالا تو گوٹیاں چاہ سنو مائک دیں ان کو سر اتھے سنونا پہرے ہیں سر کیوں سر میں بڑے لوکاں انہوں میسیج کیتے ہیں فیس بک تے یوٹیوب تے انسٹاگرام تے لو جی منگا نالا جی اوہ یار کو دا آگیا نام لے سر یہ کین منو کسے نے منو جواب نہیں دیتا مہر شوٹے کیا ہوں سر بات اپنا دکھڑا تو سنائیں پہلے بتائیں تو سر کیا ہو گیا سر میں ایک گلوکار ہوں سر اچھو اور سر میں کم کم چاہتا ہی فازے خانتے تو تھگ آتا ہوں سر اچھو سر پلیز سر مجھے گانے کے ایک چانس دے دیں سر بڑے شوز پہ گیا ہوں کس نے میری بات نہیں سنی سر یار اتنی لمبی تقریر کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ آپ گانا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے پوچھے کسی سے انہوں نے وہ دے کے فوراں سنا دیا باقاعدہ آپ گانا گانا چاہ رہے ہیں ہمارے ہاں گانے کے انچار جو ہیں وہ بابو صاحب ہیں تو آپ گنگناہ کے سنا دیں اگر واقعی اس کابل ہوئے آپ کی آواز جنہی تیری واز ہو چی تو باہر کھلو کے کارندہ یار کاکا تو گانا گا تیرا سورچنگا ہوایا تے جے بابو نے کہتا تو وضیہ گایا تے نو چانس ملوں جے میرا نکل گیا پنگڑا میں تے نو لیک دوں بڑا پلیٹ فارم تے پلیٹ فارم پلا کےڑا جڑا نمرا میران ملیا سی سبا دی پاک باہر گا جا پاک باہر گا آپ اٹھے پاہی ایڈا ایت آم بندہ نہیں گا اللہ واجہ بھی رکھے تابلا بھی رکھے اللہ کی جی بان سے بھی رکھے کہ اوہ کر کے بھی رکھ دن دا ہوں کہا کانا تیری لائی اگ اوتے چال دی رہی بدلانچ پیار تیرا مانگ دی رہی تُجھی میں جی میں اکھے آم میں کر دی رہا تیرے ہی پاسے میں ایک منت دیار ایک منت دکو رک جاؤ باس 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 بابدلوجہ تبراک ملکہ ایڈ کھ آگیایں گروہ ایڈ کھلا بی جائے کتابا اس واری تو میں چلتے کو لہ رہا ہے سردار جی ہاتھ نے بھی تاری ہیا جو حید ہو طبیقت میں پانگڑاہ نکڑنا چاہی رہے تھے لاہ جی تانوں ہے کہ خوبصورت سنگر پیر مل گیا جی شکر اچھا جی شاہون شکر چھلے تیری لائین اگود چل دی رہی بدلا چ پیار تیرا مہنگ دی رہی تجھی میں جی میں یک اکھیاں میں کار دی رہا تیرے ہی پرو سوے میں چل دی رہی بے تو انا قابل نہیں ہو یا تیرے قابل میں ہو جاوا سر رکھ کے تیریاں بہج میں موت دینید سو جاوا میرا پیار نال دیتا ہو یا چھلا کتے سٹے گا میرا دل توڑن والے آوے تنوں اللہ پچھے گا میرا دل توڑن والے آوے تنوں اللہ پچھے گا میرا دل توڑن والے آوے تنوں اللہ پچھے گا سچ دس دے یوئے کین دے یوئے شارے یا تے نچنے گئرہ دینل پیار کرے میں نوں جتی تھلے رکھنے رنگ تیرا بدلے آوے بدلے آوے بدلے آوے چیرا بدل گی تیری کہانی دوکھیں باز ازل تو ہے تیری عادت ہے پورانی تیری آدت ای پرانی ویچوٹھیں ہن جو دولیں گا جد میرا سام کے گا میرا دل تونن والے آوے تنوں اللہ پچھے گا نائس جنرے صاحب سر اس گانے دن مزک کرواو انہوں بقاعدہ شوخ مرا خیال شامل کریے وید میوزک اور انہوں چنگے یہ کپڑے پر آگے تو کی کار دے ہو جسی آواز اچھی ہونے چاہیے کپڑوں میں کیا رکھتے ہیں مجھے نے یہ چانس ہے جیتے بنایا کپڑے بابو دے نالے گھوا یہ گانہ پہنے پہنے میں تم بہت بہتے سکھ میں گئے کہیں گے جو بیٹے بے بیٹے بھی ماردا نہیں ناں خدا کھا ہے بہ 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 بس ٹھیک ہے گرنی اور نوٹ گھلا سہی رسکایا باس انگیا جیسے نید کہ ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے یہ تقریباً کوئی ستر ہزار واری بار نکلیا نوٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ نوٹ بند کرتا یہ صدقی اڑا نوٹ ہے نا کسی نو دینا نا چلنا اس نوٹ اگلاف حکومت پاکستان نے اخبارات میں عشتہ آرش آیا کہا رہا ہے اچھا سین ہوندے نا گورنر آف پنجاب یہ دیتے سین ہے نا گورنر آف جنائے سلیم بہت چھے یا تنو نیکس ٹیم بلا لے پھر نظر پھر بہت چھے بہت چھے یا تاکا میں تنو سئی کال دسا گانے گونے چکر جناب ہے پانچز آرنا زندگی کاٹ یہ شوش ہے تو موڑکے چلا جانے ہی اُدھر ہے پانچ نہیں ہے تمہیں کسے کہے پانچ ہے بیس ہے بیس ہے بیس ہے بس سب کے سامنے کیوں کہا وہ نے پانچزہ آرالے نوڑ تے بھی لکھے ہیں تنو نیکس ٹیم بلاواں گا انشاءاللہ تنو ہیتھے پلیٹ فارم تے پورا گواں گا انشاءاللہ بہت اچھے پانچزہ بہت اچھے پانچزہ بہت دو بہت دو بہت دو چھا جا گروت چھا جا ناظرین یہاں پہ جلینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین عام طور پہ ووٹرز کی امیدواروں سے وابستہ امیدوں کی بات کی جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ ووٹر سے کیا امید لگا کے بیٹھا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کی حالا پا جی سنا ہو تبھی اسے یہ آل دھی گا تانو پتہ میں الیکشن دے کھڑا ہو گیا آلی 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 بس خلونا کی ساڈی کیوں کہا تھے عوام دی خدمت واستے آئے ہیں خدمت کریں گے دعوان لماں گے نالے تُسی پیوہ دادے تو کر دیا ہونڈا ہے 2 سال تا سیٹ تاوڑے خاندان دے میں چلے ہی ہے شکر ہے شکر ہے سیٹ تاوڑے سیا نے آنے کام کرتے ہیں سیا نے جی جی اتا ہی ہے آہ سیٹ کےڑی بھی آنے پڑھا دیا جی جی دیر تک کامنا کرو کسی دے کامنا ہو آنو یاد ہوئے گا جی دو میں چھوٹے چھوٹے ہندے سی پاہی آلی آلی میرے والد صاحب تے تو آڑے والد صاحب جگری یار ساں بہت پرانا جی دو پاکستان بنیا ہو دوں تے یار ساں ہاں 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 بارال میں ہونڈ کھلو گیا الیکشن تے تُسی مینو ووڈ پاؤنا ہونڈا اور ضرور ہونڈا ہے نہیں اوہ اللہ ماں بھی تاوڑ دی کڑھی کہ اللہ ووڈا ہے آئی تو آٹا ہے بارال میں ہونڈا ہے وہ تھے تھوڑی تکلیف ہور کرنی پہنی تو آنو تکلیف کی تُسی تین چار بیگنا کرونیاں میں پڑھی ادھ بارہ بارہ چولان چولان چولانا ہوں تاوڑی اک ویگن ہو نی بیگنا کرونیاں نے اپنا بائی چکنی وہ تھو آبام چکے لے ہو نی پولنگ سٹیشن تے لے آ کے کلے 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 کو مور لو نی آہ کی کہتا بیگنا پانچے لے رہی ہیں نہیں نہیں پانچے نہیں دو تین دو تین اپنا کیا بیگنا تُسی تے لی ہے نہیں تُسی میرے کالے پر آہو تُسی میرے واد سے قربانی نہیں دے سکتے میں تین چار بیگنا لما پہ بندے لب آدھ بیگنا پر آہا لب بندے نہیں بندے اسے کھڑے ہونگے میں میری بیاسرے سے ٹھیک رہ دی ہے پہر تور رو پھر لگ بڑا آواز آرہا تُسی بیگن سے لمحے پہ کے آیا ہے لمحے پہر میں داخل کرونے جانا کیسی کھل کری ہے چھوٹے پڑھا تھے انہا پیار نہیں کر سکتے نہیں انہا نہیں ہوں گا تین بیگنا مکانا پہ لے ہمیں کہیں دیا ہو چل دو لہنگ چلو دیکھلا ہوں گے وقت صاحب لہا دو جا کام بھی میں پہلے ہی نہیں کیتا ہے گا پہلے ہم ہی نہیں پوری پر ہی دو جا بھی سکتے بریانی پکونی ہے تُسی بریانی بھی مہنگی پہنی تُسی کیمیالے نان پکونے دو ساو تیرا پلا بھائی ہے تیرا لبالا تندور تو ایمی کیمیالا نان ہے گا میرا حال پہ چیتران دے اسیانا دا دو سو نا ضرب دے اٹھ دس سار پیار جائے تو جائے نا زیادہ نہیں گا میں نے پکونے براہ بھائی ہے تو میں نے کالا کر جائے نسیم وکی نے کالا کرنے ہیں آپ نے دو سو نانوں نے کٹ دے نا مینٹ دے پچھ تُسی نیس پیوٹے نہیں براہ بھائی ہے تُسی نہیں تُسی نیسیم وکی نے براہ دے نا پہ ہی لا دے گا میں نے زیادہ تڑھتے بھائی نہیں پڑھا جاں دا تُسی مٹھ نالے نان نہیں لونے تُسی چکنالے دوالا تُسی دیسی کے ہو دا ہے فوام بس تیسی کے ہو رہے تو جائے پھران پھلنے جائے پھران میں پھلنے Chalo پھلو دیسی تیل پھلنے ترہا مول بنایا رہے گا صرف تا نے پر آدھی پڑلے 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 میرا پڑلے 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 مجھے تو اٹھے ہوڑی ہے میں تو اٹھا پر آنے آدھ ہوگی ابھی دو بیگنہ چھے تو بندے چکنے بارہ 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 میں بادیا لے چکنے اپنا آباؤ تھے گوٹر چکنے پرینڈ تو بیگنچ بارہ بندے بندے چووی چووی یا نو تُسی دیڑنا پانچ پانچ زار نہیں چلو دو دوز آر دیڑنا چووی دون ارتھالی 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 میں ارتھالی دو بھائی ارتھالی نان بھی تین مدھما بندیاں بھی بندو بست کرا بیگنہ بھی تین کوڑو دبا چا جدا نہ پکھا بندہ انہیں بھی کہتا ہم انہوں نے ووٹ بھی دہی تو تھوڑا سالہ ڈاکے روٹی دے بھی دہی ایت دھوڑا بندہ نہ جان لگا اپنے ووٹر تھی جوٹی بھی بھائینا ہوں تھا تسی بھی جاؤں دے دار پر آج تھے کیوں گیا جے میں تو اٹھدار تھے آگیاں تھے ایم پیے بھائی تو بڑھنا میں بڑھنا ہے ہائے ہائے ایم پیے میں بڑھن گیاں تھے ہو تسی ہی ہو میں آگیاں کتا ہے تسی سمجھا تو اڈی سیٹ ہے میں جتکا ہے میری سیٹ ہو ہی ہے جیتے من آیاں کام کرتا ہے جیس دن تسی پولنگ سٹیشن تے پہنچنا پوری بادری نہ ہونا کیونکہ ایڈا میرا مخالف ہے ایک ایڈا تھگڑا بندہ نہیں آگا ہاں ہمیں پانچھے قتل کیتے ہیں پانچھے قتل کیتے ہیں کچھ سمینہ تے قتل کیتے ہیں چھے بہت ہوں نے شکل بڑھ گیا کچھ سمینہ تے قتل کیتے ہیں یہ مطلب بھی نہیں ساڑنا سیدھا ہوشو اسی باس ہوتے ہونا اگر لڑائی ہو ہو بھی پہی فرض کرو اب والتے ہونی نہیں اگر ہو بھی گئی میرا پراہ سب تو اکھے تسی ہی ہونا ہے میں آیا کھا جی اکھے ہونا ہے تو میرا پراہ نہیں اے ایم بی اے بچھتر خانواہ سے میں آیا ہے نہیں میں آیا پچھے بیٹھے ہونا دو پچھے جو تو اگے ہو یار ہوتے کوئی فیرنگ نہیں ہو نی بعد تو بعد ہوتے اٹھاں چلنگیاں اے اٹھاں چلنگیاں چنگی جگہ تے بچھی ہو میں فیرنگ نال پوری ہیا نہیں میں آتنا اٹھا مرماما کا تیرے سیرتے سیرتے فرض کرو اٹھا آجوے لے پھر سیرتے مجھنے پی جھے چاں تو میرا دوسرا ساہاں نہیں لینا سیرتے سے ساٹھا نہیں لگ دی بات تو بات ہوتا تاڑے گوڑے چھے فیر بات جو ہے کوئی مسلا نہیں محل نہیں اسی اس طرح کرو بیگنا بھی نہ کرانا بس اس دن آگے اسے مار کھا لینا مار کھا لینا یہ ہو پہنے دینا لیکشن آجوے میرا مخالف کوئی اٹھا کوڑ نہیں ہے سخت بندہ پانچے تندرزیں اٹھے کھلو رہا لیا لیکشن جو ہوتے کھلو رہا لیا میرے والد صاحب نے لیکشن لڑیا سی اٹھے والد صاحب نے اسے چاہوں جی دھپڑتا ہے بھائی جت کو تو ووٹ مانگن ڈیا نا یقین کھا رہے انہو تکھولیں گا پندرہ سوڑوں سے ووٹ نکل نہیں دیتا موٹا بیسے بندے جیلے ووٹ دیتاں بریانی تے کمیلے نان تے یا کسی نو سیکل لیا دیتا تا انہو تا تو ایک نان ٹکی لیا تیر بو اکتا مالا ہی پانے جس دن میں جتنا ہے سب تو پہلے ایسی مخالف دے دیرے دے جانے تسیجے گے ہونا اوہ دی روٹی جو رہی کر نہیں ہے تیرے ہاتھیں پھڑانی مہ پسطول میری عادے کیوں پھڑانی تے نا بھڑنا ہی نہیں ہوتی اوہ دے دیرے دے جا کے مارنیاں بڑکاہ آ آ آ آ آ انہو پتا چلے بھی میجتے ہیں تو تو کہ تے ہونا جیل ایکشن آرنے تین ہو پیلے آئی میرے مخالف نے کرا آتا پرچا ہے تو بھوزر بندہ فرز کرو نے کرا آتا پرچا کتل دا میرے لو میں تیرا نام دینا سب تو پہلے آنکہ کاتا دو تائی سال تو جیل چھ روے گا روٹی پانی میں پچاما گا تنو کہ تنو پانسی جا جدین بھی لگے گا میں جا جدے پیری پہ جاں گا کہ پانسی نہ دیو میرے چاچے دا پترے پانس سال بھی لگیاں خیر ہے تو سٹوری جی گانے کی نہیں رکھنے مجھے پرچا کرا آنڈے آیا میں نے اندر کرا آنڈے آیا الیکشن تو لڑنا آیا میں نے کاری مسیبت پائییا پھر کیو ہے تو اس میں پہلے چاہے کام کر جا گے اٹھا گے تو تا مرے پیوزی روٹی نہیں دے تو میں نے کتے اندر روٹی نہیں دے میں جا جدے پہلے پہ جاں گا کہ پر عوائی نے پھاہ نہیں لگنا عمر کیا کر دے آج ایڈا پہ گیج تو ملی لے گے آیا تیری جد ڈالان ہوئے نہ ہوئے میرے جنازے ڈالان ہو جڈایا یا محبنے نے م imposing وقت مفتής بعدما آپ کو دنیا repetitive تنسان نہیں لائنی تمہارا پر آئے بڑا الیکشن لڑنا یا جا میرے مرن دا مدوبست کرنا یا نہیں نہیں میری دعا ہے تمہارا سلامت رہو اچھا یہ لڑائی چکڑے دیاں کتل دیاں کرناں جیل لان دیاں بات چھو رہ گئی ہے نا میرے سارے یار دوست میرے واس سے الیکشن فانڈ کٹھا کر رہے ہیں تو تمہارا پہو پینڈ دے باہر باہر جڑے تو اڑا ایک کلا زمین دا نہیں پیا وہ ویج کے جننے پیسے باندینے فانڈ ریزن کرو تاکہ تو اڑا پر آئے امپیے بنے پھر میں پینڈ دے خوشالی لے کے آنے جانی اور جڑی میری زمینہ کلا وہ میں بے ہی دمہ یار پانجی چھبی لکھر پیدی کیو ہے بے ہی دے او پھر میں کوڑی دے سا رہے ہیں نا کار بھی بے ہی دنہ ہے ہمیں آپڑا ہی بے ہی دنہ ہے جتھے بچی میں چھوٹی بھی ہے ہی دنہ ہا ہا گجرات تیرے میں گردے پونے ہیں جڑے فیل ہوئے ہیں تیرے پیڑ جو پانی پہ گیا ہے او پہ بلا کے مکڑا ہی دنہ ہے تیرے شرم نہیں ہونڈ نہیں ہے گی لیکشن تو آپ لڑنا ہے میں لگا نہیں مزیب سپائی ہے میں لگا ڈے دے پانجی چھوٹی بے ہی دنہ آہ بے ہی دنہ لیکشن فانڈ ریزنگ دے ہوئی تیرے لوگ سرانہ آگیا ہے اور یہ میرا اتخابی نشان بھی ہے بھڑا میں انہوں نے واپس کرنا ہے سرانے تے بورا لاؤ سرانے تے بورا لاؤ ناظرین یہ تھا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی پر حکمت بات کہ خوشی دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو آپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کسی کو دے سکتے واجبہ کیا باتا ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ